مہرین نفسیات کے مطابق سائیکلاجیکل پاور کو سمجھنا کافی مشکل ہے لیکن یہ ایسی پاور ہے جس کی مدد سے آپ لوگوں کو توڑ بھی سکتے ہیں اور لوگوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں لوگوں سے اپنے کام بھی نکلوا سکتے ہیں اور صرف چند لفظوں کی مدد سے لوگوں کا دماغ اور رائے بدل سکتے ہیں انسانی دماغ میں تقریباً ایک بلین کے قریب سیلز پائے جاتے ہیں جن کا کچھ حصہی کام کرتا ہے یہ سیلز ہر بندے میں مختلف ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر بندے کی نفسیات آتنے اور سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن مہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ نفسیات کے کچھ اصول اور رویہ ایسے ہیں جو ہر بندے پر ایک والی لاغو ہوتے ہیں ان اصولوں کو جان کے آپ دوسرے لوگوں کو بھی اچھے طرح سمجھ سکتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں سائیکلاجیکل ٹکس پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جو کافی پاپولہ رہی اس ویڈیو میں زیادہ ٹکس لوگوں کو استعمال کرنے اور ان کی چلاکیوں سے ڈیل کرنے کے متعلق تھیں اس ویڈیو میں زیادہ ٹکس آپ کی اپنی ذات کے متعلق ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیچیے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں نمبر چودہ اگر آپ پہ کوئی بندہ گصہ کرے اور آپ آگے سے بلکل پرسکون رہے تو دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اس بندے کو مزید گصہ آئے گا اور دوسرا یہ کہ وہ بندہ اپنے آپ کو بلکل پاورلیس محسوس کرے گا اور چانسز ہیں کہ گصہ تھنڈا ہونے پہ اگلا بندہ شرمندگی محسوس کرے نمبر تیرہ اگر آپ نے کسی میٹنگ میں جانا ہو اور آپ کو شک ہو کہ کوئی بندہ آپ کے حلاف بولے گا یا آپ کی شکایت کرے گا تو کوشش کر کے اس بندے کے بلکل سامنے بیٹھیں کیونکہ اکثر لوگ اپنی باتوں یا پوائنٹ کو منوانے یا سنوانے کے لیے اپنے سامنے یا اردگرد بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ اس بندے کے بلکل سامنے بیٹھیں تو وہ اس طرح کی سپورٹ سے محروم رہے گا اور اس کے اردگرد موجود لوگ آپ کے بلکل قریب ہونے کی وجہ سے اگر آپ کسی بندے سے کوئی سوال پوچھیں اور اگلا بندہ آپ کے سوال کا جواب محتصر دے یا آپ کو ٹالنے کی کوشش کرے تو آپ کو چاہیے کہ اس بندے کا جواب ہتم ہونے کے بعد بھی آپ اس بندے کی طرف دیکھتے رہیں اور اس طرح ظاہر کروائیں کہ ابھی اس کے جواب سے آپ کی تسلیل نہیں ہوئی اس طرح چانسز ہیں کہ اگلا بندہ مزید کلام کرنے یا پھر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا جس سے آپ کو مزید معلومات مل جائے گی نمبر گیارہ اگر آپ نے کسی جواب کے لئے انٹرویو دینے جانا ہے اور آپ نروس محسوس کر رہے ہیں تو تصور کریں کہ انٹرویو لینے والا شہ صاحب کو کچھ پرانا دوست ہے جس سے آپ پہلے بھی مل چکے ہیں ایسا سوچتے ہیں کہ بعد آپ یقینا پہلے سے ریلیکس فیل کریں گے اور اس کے پیچھے ماہرین جو سائیکلاجیکل ریزن پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جماغ میں کچھ ایسے نیورانز پائے جاتے ہیں جو ہماری مصفت سوچوں کا اثر ہمارے مزاج پہ بھی اچھا ڈالتے ہیں چاہے وہ حیالات جھوٹے ہی کیوں نہ ہوں نمبر در